صدقاء فطر یعنی فطرانہ کب کون اور کتنا ادا کرے اور کیسے ادا کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابودعوت کی روایت حدیث نمبر 1609 کہ صدقاء فطر کا مقصد کیا ہے کہ روجو میں جو گلتیاں خطائیں اور جو کنجوریاں ہو گئے ان کا کفارہ ہے تو وہ اس کو ادا کرے کون دے گا صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گلام آجاد مرد عورت بچے بوڑے اور سب کو صدقاء فطر دینے کا حکم دیا یعنی ہم پر فرج کیا تو کیا دیا جائے گا اس کے اندر جو دھائی کلو کے مقدار کے اندر جو یا خجور اور اسی طرح جائے اور بھی چیزیں دگر اس میں دی جا سکتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے عید کا جو دین ہے اس دن کوئی بھوکا نہ رہے وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں عید کو منائے کب دینا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1503 کب دینا ہے کہ یہ عید کی نماز کے پہلے اس کو ادا کرنا ہے یا پھر چاند دیکھنے کے پہلے چاند دیکھنے کے بعد اس کو ادا کرنا ہے اس کو پہلے بھی دیا جا سکتا ہے حضرت عمر وزینا ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ دو دین پہلے یا دو یا تین دین پہلے اس کو ادا کر دیا کرتے تھے کیونکہ بستیاں بڑی ہو گئی تھی اس وجہ سے تاکہ دور تک اس کو مچایا جا سکے اس لئے وہ پہلے ادا کر دیا کرتے تھے اسی طرح کیا اس میں دے سکتے ہیں تو یہ ہم کو ملتا ہے صحیح بخاری کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 تو اس میں کیا دینا ہے کہ اس میں گیون دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دوسری چیزیں بھی دیا جا سکتے ہیں اسے چاون دیا جا سکتا ہے جو دیا جا سکتا ہے پانیر دیا جا سکتا ہے خجور دیا جا سکتی ہے اور اسی طرح جو ہے اس میں منققہ منققہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ان سب کی مقدار ڈھائی کلو ہوگی ڈھائی کلو کی مقدار میں یہ دیا جائے گا یعنی ہر فرد کی طرف سے دو کلو پانچ سو گرام اناج یا یہ جو چیزیں اس میں دی جا سکتی ہیں جہاں تھا پو سکیں اس کو جو ہے اناج وغیرہ یا یہ چیزیں ہی دیں اس کو پیسا اس کے بدلے پیسا دے دیں تو پیسا مجبوری میں دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس میں مستعق نہیں ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کے پاس میں حقرہ نہیں ہے، گریب نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہاں تک پیسا ان تک پہنچا سکتے ہیں یا آپ کسی رشتی دار دوستوں کو کے سکتے ہیں تاکہ وہ جہاں آپ ان کو پیسہ بھیج دے کہ آپ جو ہے یہ گریبوں تک پہنچا دے تو خرید کیوں وہ دے سکتے نہیں تو آپ اس کو پھر جو ہے اس کے اکاؤن میں آپ دیالنا چاہے یا دینا چاہے مجبور یہاں اس میں الگ چیزیں لیکن اس کو صحیح بات یہی ہے کہ اس کو اناج کے طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے اور یہ جو ہے کب دینا ہے تو یہ ہم کو عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے ابن بازہ کی روایت حدیث نمبر 1827 کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ عید کے نماز سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا اور اگر کسی نے بعد میں دیا وہ نفل صدقہ یعنی پھر اس کو عید کے فطرانے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا تو یہ ہر فرد کی طرف سے دھائی کلو اناج اس میں ادا کرنا ہے اور اس کو جھے کون کون دے گا یا کس کے لیے دیا جا سکتا ہے تو گھر کا سر پرست دے جو بڑا ہے مکھیہ ہے وہ اس کو ادا کرے وہ کس کی طرف سے ادا کرے کہ وہ گلام مرد عورت بوڑے بچے ان سب کی طرف سے یہ آپ کے پاس میں گلامیت تو ہی نہیں لیکن اگر آج آپ کے پاس میں کوئی خادی میں خدمت کرتے ہیں آپ کی جو اس کو آپ نوکر وغیرہ ہیں آپ ان کو رکھتے ہیں اگر ان کی طاقت نہیں استطاعت نہیں تو آپ ان کے بدلے آپ ان کا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں ان کو آپ فطرانہ ان کا بھی دے دیں اور یہ ہر فرد کی طرف سے دھائی کلو ہے اور اس کے علاوہ اب یہ بات ہے کہ کون دے سکتا ہے دے گا کون کیا اس کو جکات جسے جو دیتا ہے جس پر جکات واجیب ہوتی وہ دے تو اس کا اصول نہیں ہے اس کو جو دے سکتا ہے وہ دے جو دے سکتا ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے اس کا کوئی متعین نہیں ہے کہ اس کو جو جکات دینے والا جس پر جکات واجیب ہوتی تو وہ دے جس کو لگتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں میرے پاس اتنا اناج ہے کہ مجھے دینے سے برک نہیں کرتا تو وہ اس کو ادا کر سکتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسی بندش نہیں ہے تو یہ جو ہے صدقہ ہے فطر اور صدقہ ہے فطرانہ کے چند مسائے